ملانے والا ہماری محفل میں ملے کا چونکہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں ہم بم بارود والے نہیں ہم دم درود والے ہیں ہم عقیدت اور محبت والے ہیں ہم نفرت والے نہیں ہم احانت والے نہیں ہم نات والے ہیں ہم کرسی والے نہیں ہم آیت القرسی والے ہیں ہم فساد والے نہیں ہم ملاد والے ہیں حضراتِ زبکار آئیے آج کی سروع پرور کیف آور وائد آفری محفلِ نور و نخک اور بزمِ نور و سرور محفلِ پاک تاجدارِ لولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یقیناً اشاقانِ مصطفیٰ کا جمعِ غفیر اور غلامانِ رسول کا موہِ قصیر ہے اور اس تاریخ سات عظیم و شان فقید و المثال باون سال کا عرصہ کم تو نہیں نصف صدی سے بھی اوپر کا وقت ہے اور یقیناً ہمارے بزرگ تشریف فرما ہیں اور چونکہ حاضری میری پہلی ہے اور پہلی مرتبہ ان سے تعرف ہوا ہے اللہ ان کو سلامت با کرامت با قیامت رکھے اور ان کا سایہ ہما پایا تعدیر عوام احلِ سنت پر اور آلیانِ بھوٹی نایت خان پر قائم و دائم رہے جنہوں نے اس محفل کا اتمام کیا اور اس کا آغاز کیا اور آج تک تک کس سلسلے کو آگے بڑھایا ہے انتظامیہ نے مجھے کوئی ابھی تک نام پیش نہیں کیا مجھے جس کو صدا دینا ہے آپ فیصلہ فرمالیں میں چار مصریں پڑھ لوں تاکہ عقیدت اور محبت سے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اب آپ کی عالی سماتوں کی حوالے یہ مصرہ بھی کرنا چاہوں گا کہہ رہا ہوں شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے سعید صاحب بھرچونی شریف سے کوٹ عنایت خان کا سولہ گھنڈے کا زفر کیا ہے کہ آپ سٹھیا تو نہیں دیں دماغ کا علاج کرائیے کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے آپ نے شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کوٹ عنایت خان والوں اس سے زیادہ بزنی دلیل ہے میرے پاس کہہ رہا ہوں شوقِ بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا کیسے ارے نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے مالک بہشت کا ہے کبیلہ حسین کا مالک بہشت کا ہے مالک بہشت کا ہے مالک بہشت کا ہے کبیلہ حسین کا مالک بہشت کا ہے کبیلہ حسین کا بس پوچھتی کرشتی آواز کا نعرہ سنائیے اور یقیناً آپ کے معروف و ممتاز حنا خان جنابِ ماسٹر محمد اقبال صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں انہی سے ملتمیس ہوں کہ آپ اپنی عقیدتیں اور محبتیں آقا کی بارگاہ میں نچھابر فرمائیں اور اس یقین سے نات سنائیں کہ آقا میں نات پڑھتا رہوں اور سامنے آپ آ جائیں میں نات پڑھتا رہوں اور سامنے آپ آ جائیں کاز ایک روز وہ پرکیف نظارہ دیتے ہیں نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت ہاتھ بلند کرتے ہوئے سینے کی پوری قوت سر کرتے ہوئے نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیم نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ محفلِ ملادِ مصطفیٰ ایک مرتبہ سبھی دوست احباب دروش روش باعواز سلالہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ سبھی دوست احباب سلالہ علیہ وآلہ سلالہ علیہ وآلہ سلالہ علیہ وآلہ میں ٹوپ رہا تھا کہ مدینہ نظر آرہ سلالہ علیہ وآلہ سلالہ علیہ وآلہ میں مجھ کو جو سفینا نظر آرہ میں مجھ کو جو سفینا نظر آرہ سرسار کا جو جو میں نے لیا لانا مظہوری پھر تو مشکل کی جبی پہ 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 پسیسی نظر آرہ ہاں وہ کمائد خوشن حضور ہے کہ گمان ناکس جہاں نہیں وہ کمان حسن حضور ہے کہ گمان ناکس جہاں نہیں یہی خون خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دعا نہیں یہی خون خار سے دور ہے پھون کیا دیکھوں میریا دشتہ بابا کہ خار پھلتے ہیں یہی خون خار سے دور ہے یہی شم ہے کہ دعا نہیں یہی خون خار سے دور ہے ہونا یہ بھول تو بل بل کت کنم بھی نہ ہو چمنے تہرہنے کلیوں کت بس منم بھی نہ ہو ہونا یہ ساک ساک تو پھر میں بھی نہ ہو بز میں تو ہی دنیا بھی نہ ہو خیم اخلاق کت بس منم حین کت بس منم حین نب سے ہزتی تپ سیاں کت بس منم حین کت بس منم حین کت بس منم حین کے دور ہے یہی ہی شم ہے ہے کہ دعاں ہی یہی بھول خارج سے دور ہے وہی علام کا مقاقہ جمکی ہوئے سر رشتہ نشین ہوئے یہ نبی ہے جن کے مقام وہ خدا ہے جسے کمکان ہی یہ نبی ہے جسے کمکان ہی یہی بھول خارج سے دور ہے کروں کروں تیرے میں پہ جاں 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 فیدہ یا رسول اللہ یا حبیب بنا تیرے دام پہ جائے 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 فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کرو رو جہاں نہیں یہی پھول اللہ پھل ایم نہ مہمت دین ہلے اینا در پشینا حضور دان دائے ملے فلکانوں تانے چانتارے ایم میراج لیسینا حضور دان دائے تے ولی تانوں پہ تانا جی ولی تان ملے فید خزینہ حضور دان دائے ترتی سجدی تان سردار سانیاں ایم تے مدینہ حضور دان دائے یہی پھول خار سے دور ہیں سرے ارش پر ہے تیری گزر دلے فرش پر ہے تیری نظر ملک تو ملک میں کوئی شاہ نہیں اکا وہ جو 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 جی پہ آیا نہیں یہی پھول خار سے دور ہیں آخری شرط مقتہ آلہ رکھو باتے ہیں کروں امت ہے پڑے سری بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا 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 کروں امت ہے لے دو رہاں پڑے سری بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رائے نہیں یہی یہی بھون خارج سے دور جو کہ فرما رہے تھے کہ پچیس سال یا کم و بیش پچیس سال سے وہ اس میفل میں تسلسل کے ساتھ مسلسل حاضری دے رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے خوبصورت آواز اور دل نشی انداز کے ساتھ آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت تعایدار احیس سنت فروانِ شمیش کے رسالت چودوی صدی کے ہی رہے ہیں عاشقوں کے ہی رہے ہیں شاہ احمد رضا فاضلِ بریلی نوراللہ مرکدہو کا مشہورِ زمانہ اور مقبولِ آن شورہِ آفاق لاسانی و لافانی ناتیہ کلام آپ کے وقفے سماد کر رہے تھے اور دورانِ حاضری عالم اسلام کی ایک اور علمی اور مذہبی شخصیت خطیبِ پاکستان مقررِ نکتہ دان آسمانِ خطابت کے نیرِ تابان حضرتِ علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عمر فیض قادری سروری دامت برکات ملالیہ سرزمینِ راولپنڈی سے ارلورچرے کے ساتھ تشیف فرما ہوئے اور یقیناً آپ کے برادری اکبر عالم اسلام کے نامور خطیب خطیبِ پاکستان خطیبِ عالم اسلام حضرتِ علامہ مولانا کاری ابو بکر چشتی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے ان کا سایا ہما پایا تعدیر عوامِ لسنت میں قائم و دائم رہے اکثر و بیشتر ملقاتیں ہوتی ہیں اور آج میرے لئے یہ پہلی سعادت ہے کہ میں ان کو صدا بھی دوں گا اور انشاءاللہ ان کا روح پرور اور کیف آور بائید آفری بیان ہم سماد کریں گے بس ان جملوں کے ساتھ صدا دیتا ہوں جا اے سبا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کلا جا اے سبا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کلا جا اے سبا تقلید ہے آج کے رسول حضرتِ مولانا عبدالرامان جامی علی رحمتی آپ نے کہا تھا نصیمہ جانبِ بتہا گزر کن زِ احوالا محمد را خبر کن اختر شرانی نے اس کا اردو ترجمہ کیا کہتا ہے گر اے نصیمِ سہر تیرا ہو گزر اس دیارِ حجاز میں میری چشنِ تر کا سلام کہنا حضورِ بندہ نواز میں پنجابی کا شاعر کا کلم بھی بجد میں آیا اب تو ستار نیازی کو کہنا پڑا آنکھی سونے نوائے لیں جے تیرا گزر ہو گئے انتے تیری کہہ رہے ہیں کہہ دے سبحان اللہ آنکھی سونے نوائے لیں جے تیرا گزر ہو گئے میں تے مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو گئے علامہ سعید ارشد شجابادی بیٹھے ہیں تو ان کے دیس کا بھی ایک شاعر پکار اٹھا سرائیکی کا مرزا غالب شاکر شجابادی آدے خالد بھائی آپ کی ڈھیر ساری سبجھے آپ کی مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے تھے بس ایسا نہ ہو جائے بیندی تاؤں میں پہیئے میں یقیناً میں ان کی پسند کا نقیب نہیں ہوں مجھے آپ نے منتخب کیا ہے ہر نقیب ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بندہ ہر نقیب کو نہیں سن سکتا بس آپ جتنی مہربانی کرنا اتنا ضرور کہہ دینا سبانہ جس غریب کو سمجھ نہ آئے مجھے داد کی تبقہ نہیں ہے جو سمجھ کے نہ بولا یقیناً اس کا اظہار کوٹ ان آیت خامے تو نہ کروں گا ملتان تک دکھی ضرور رہوں گا میرا جملہ دائے ہو گیا بادے سوا مدینے دکھیان دہا لچائی بانج دیوی سنا مدینے اور جب میری باری آئی تو میں کیوں نہ کہوں جائے سوا مدینے سے کچھ چھونکے ہوا کلا سر سے کانوں سے نہیں سننا دل کے کانوں کو سماد کیجئے گا کہہ رہا ہوں جائے سوا مدینے سے کچھ چھونکے ہوا کلا نہ مصرہ بھول جاتا ہوں نہ میں تھک جاتا ہوں بس توجہ کیجئے گا تو حض اٹھائیے گا حالاتِ حاضرہ آپ کے سامنے ہیں جو بندہ اخبار پڑھ لیتا ہے خبرنامہ سن لیتا ہے جس کو یہ پتا ہے کہ خوراق کے قلت ہے پانی کی بندش ہے بجلی کا بوران ہے آٹا ملتا نہیں گیس کی لائنیں لگی ہیں تو پھر کیوں نہ کہوں جائے سوا مدینے سے مدینے کے لیے سوا کو پیغامبر بنایا اب اگلا جملہ سنو رکھو دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ دل بولے تو کو سبحان اللہ جائے سوا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا جائے سوا مدینے سے کچھ جھونکے ہوا کلا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں اپنا چہرائے باطن سوار لیں اچھا یہ عجب اتفاق نہیں میرے لئے حسنی اتفاق ہے کہ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور میں تو ان سے واللہ بلہ لفظوں کی بھیق اور جملوں کی خیرات لے کے جانا چاہتا ہوں آپ بھی سفر کیجئے گا تو انشاءاللہ کچھ حض اٹھائیے گا کہہ رہا ہوں کچھ ہم بھی اپنا چہرائے باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کے لا بو بکر سے کچھ آئی نے عشق و وفا کے لا بو بکر سے جو آپ کی فرمائش ہے وہ یہاں پوری کرتا ہوں کہہ رہا ہوں شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں کہیے سبحان اللہ ہاں ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ یہ اہلِ سنت کا سیج ہے یہاں سے عقیدہ بیان ہونا چاہئے ہماری معافل کا مقصد یہ نہیں ہوتا آئے بیٹھے اٹھے گئے یقیناً ذکرِ پنگتن پاک ہو بہت اچھی بات ہے ہمارے ایمان کی نشانی ہے لیکن اصحابِ رسول کا ذکر بھی ہونا چاہئے کہہ رہا ہوں میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا بارش کا پہلا قطرہ میں بن گیا ہوں کہہ رہا ہوں شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں قضی صاحب آپ سے دعا چاہئے شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کہہ دو سبان اللہ شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں بھائی یہی تو کام ہے نا کہ آپ سنو جاتے ہیں یاد رکھو سننی سن نہیں ہوتا جو سنن ہو جائے وہ سننی نہیں ہوتا یہ تو اڈی چوب کسانوں مار گئی ہے کہہ دو سبان اللہ شانِ صدی کے اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے کون صدی جس کو صدی کے مصطفیٰ صداقت کی کیا بات ہے کیا بات ہے اس صداقت کی کیا بات ہے سنو سر اٹھاؤ آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو جملہ حدیہ کروں کہہ رہا ہوں کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے غار ہے دامن وقت میں گنجائش ہوتی وقت کی تنابیں کھچنا گئی ہوتی تو غار سور کا پورا واقعہ بڑھ دیتا لیکن آؤ میرے ساتھ سبر کرو جو تاریخ پڑھنے والے ہیں یقیناً تاریخ گھر بیٹھ کے نہیں لکھی جاتی معارک کا کلم لکھتا ہے غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے مجھا بادی صاحب یہاں مار سے مراد مارنا تو نہیں ہے قبلہ ہزاری صاحب یہاں مار سے مراد تو اس صاحب کے ہیں جو ہزاروں سال سے جدار مصطفیٰ کے لئے تڑپ اور سسک رہا تھا تو کہہ رہا ہوں شانِ صدیقِ اکبر پہ قربان میں رازدارِ رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سرابہ صداقت کی کیا بات ہے کملی والے کی جس کو رفاقت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے غار ہے جا کے جنت کی گلزار ہے ایک طرف جار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں سانو پہ دلدار ہے تیری صدیق کسمت کی کیا بات ہے تیری صدیق کسمت کی کیا بات ہے لوٹ دنکے کی چوٹ پہ ایک اور مصرہ کہہ کے جا رہا ہوں جہاں سمجھائے جہاں کہنا سبحان اللہ کل کسی سے مشورہ کر کے کہہ دینا اور میں نے عقیدہ ہمیشہ بابان کے دوحل پڑا ہے دنکے کی چوٹ پہ پڑا ہے غزالی زمان کا غلام ہوں مردیں میدان ہوں میدان میں گرشتا ہوں میدان میں فیصلے کرتا ہوں نہ گھونگٹ میں آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے بغیر برکے کے آیا ہوں بغیر برکے کے جانا ہے یہ جملہ دل پہ لکھنا کہہ رہا ہوں جنہیں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں وہ ہزار سجدے کریں ایک گناہ ماف نہیں دل میں بغزے سسید اور بدن پہ حج کا احرام تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف میں یہ طواف نہیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ ہے باطن سوار نے بوبکر سے کچھ آئی نہیں اس کو وفا کے لا دنیا بہت ہی دنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں حسنے نگاہ نے یہ کیبل میڈیا کا دور ہے یہ ڈش ایمٹینہ کا دور ہے یہ وائلس کا دور ہے یہ فیکس ٹیلیکس کا دور ہے یہ سیٹی لائٹ کا دور ہے یہ ٹکنالوجی کا دور ہے یہ ایٹم بم کا دور ہے یہ موبائل کا دور ہے اس جدید دور میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں محروم کر دیا ہمیں حسنے نگاہ نے عثمان سے کچھ زابی شرمو ہیا کلا عثمان سے کچھ زابی شرمو ہیا کلا اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم اور یہاں فرمان اس رسول کا پڑھتا ہوں جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے کہہ دو سبحان اللہ مشکل ہو گیا تھوڑا مصرہ کہہ رہا ہوں فرمان اس رسول کا ہے جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے آقا نے کہا انا مدینہ تل علم والی ان بابوہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم جا دروازہ علی سے خیرات جا کے لا جا دروازہ علی سے خیرات جا کے لا جا دروازہ علی سے خیرات جا کے لا چونکہ بارگاہہ ولایت پہ دستک دے دی ہے تو ایک جملہ ہدیہ کر کے آپ کے محبوب و مرغوب شخصیت کو صدا دیتا ہوں کہہ رہا ہوں کون علی داماد رسول اللہ جانے کب مقدر یاوری کرے وقت داوری کرے میری حاضری ہو یہ چار مصرے پڑھ کے جا رہا ہوں پھر ساری دعا دیجئے گا کہہ رہا ہوں داماد رسول زوجے بطو حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی حضور لفظِ علی کا استعمال سننا ہے اس مصرے میں داماد رسول زوجے بطول حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے داماد رسول زوجے بطول حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے انجمن رضا مصطفیٰ کے لوگوں تھوڑی دیر کے لیے توجہ کریں خالد بھائی یہ بندے آئی سبحان اللہ نے کہہ رہے مجھے اس کا دکھ رنج غم افسوس نہیں ہے یہ کل آپ سے ویڈیو مانگتے پھیریں گے اور گھر بیٹھ کے کہیں گے سبحان اللہ میں بات اتنی بڑی کر جاؤں گا کہہ رہا ہوں داماد رسول زوجے بطول حسنین کے بابا میں وہ نقیب نہیں ہوں جو صرف جوش 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 میں ہوش ہوتا ہے اس سٹیج پہ عقیدہ ہوتا ہے میرے ساتھ سفر تو کرو ابھی تو ابتدا ہے بس عقیدت اور محبت سے سر اٹھالو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو جملہ ہدیہ کروں کہہ رہا ہوں داماد رسول زوجے بطول حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے کیا کوٹین آیت خانوالے بتائیں گے علی پیدا کہاں ہوئے شادت کا نصیب ہوئی مسجد تو پھر کعبہ بھی اللہ کا گھر مسجد بھی اللہ کا گھر ولادت ہے کعبہ میں شادت ہے مسجد میں کعبہ بھی کھانا ہے خدا مسجد بھی کھانا ہے خدا جگڑا کس بات کا ہے داماد رسول سوجے بطول حسنین کے بابا سجدے میں تیرا سر کو جھکانا بھی علی ہے کعبہ میں ولادت ہے تو مسجد میں شہادت آنا بھی علی ہے تو تیرا جانا بھی علی ہے آنا بھی علی ہے تو تیرا جانا بھی علی ہے آنا بھی علی ہے تو تیرا جانا بھی علی ہے بہت کچھ ہے اس دینے کے اندر آ پیچھے رہ جاؤ گے میں آگے نکل جاؤں گا اور ویسے بھی مائک سے ویلڈ ہونے کی مجھے کوئی عادت نہیں میں وہ نقیب نہیں جسے مہین و بعد موقع ملے ہر کالی رات نبی کے ذکر سے روشن ہو جاتی ہے اب جب خطیب آ جائیں تو میری کیا بھی ساتھ ہو اور پھر خطیب بھی وہ جنہیں زمانہ رکھ رکھ کے وقت ٹھہر ٹھہر کے سماد کرے اور یقیناً عقیدت اور محبت سے سرشار آواز اور پروکار چیرے سے مزین میرے نہایت مشفق اور مہربان میری مراد خطیب پاکستان مقرر لکھدادان زبدت الخطبہ شمس العلماء حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عمر فیض قادری سروری صاحب دامت برکات ملالیہ خطیب آزم راول پنڈی سے ملتمیسوں کی آپ تشریف لائیں اپنی عقیدتیں اور محبتیں آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کریں ہم سب کے قلوب و حضان کو روشن کریں ہمارے دلوں کے یسرف کو مدینہ بنائیں ایک گونشتی گرشتی آواز کا نعرہ سنائیں نعرہ تقبیر سارے بولو بھو بکر مزاج ہوتے ہوئے عمر فاروق تینت ہوتے ہوئے عثمان غنی سے خیرات لیتے ہوئے مولا علی سے جرت لیتے ہوئے حسینی جزبہ رکھتے ہوئے عالی حضرت کی تقلید کرتے ہوئے غزالی جزبہ کا رنگہ پناتے ہوئے حضور داتا گنج بخش سے بھیک لیتے ہوئے آسمان تک پہنچنے والا نعرہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدری خیدری نعرہ غوثیہ تائیدارِ بلاغت چلے آئیے چلے آئیے لے کے باغِ مدینہ کے گل کی محق نو بہارِ خطابت چلے زینن نبیین بحبیبه المصطفى ومن منع علی المؤمنین بن نبیجه المجتبہ السلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَعَدَّبِينَ بِالتَّقْوَةِ امَّا بَعْرَ فَعَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِجِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّئِينَ الرَّدِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَازْقُرُوا عَلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ یَا اَيُّهَ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا لائکِ صَدْ احترام سرماعِ مِنْلَتَ شیخِ طریقہ حضرت قبلہ ساززادہ پیرسید عمجد حسین شاہ صاحب دامت برکات و ملالیہ جگرگوشہ شیخ القرآن سرماعِ مِنْلَتَ حضرتِ علامت صاحب زادہ داکٹر قیر محمد عاصف ہزاروی صاحب دامت برکات و ملالگدسیہ محترم المقام حضرتِ علامہ حکیم حافظ نظیر حسین نقشبندی صاحب زیدہ مجدوں محترم المقام دناب حافظ خالد فارق صاحب محترم المقام دناب حسین جنجوہ صاحب اور دیگر معزز مشایخ علمائے پیرام اور محترم حاضرین و سامعی اللہ حب العزت کا لاحق لاحق شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس دیبقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ الحای عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی اس عظیم و شان پرگرام کے نقات پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں دل کی اچھا گیرائیوں سے حدیعہ تبری کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ کا ہم سب کی سادری کو اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں اپنے برادر عزیز جناب قاری نزوان احمد صاحب کے لئے دعا گو ہوں جن کے توصل سے میں آج کی اس باقیزہ مجلس تک پہنچا ہوں میرا کیونکہ یہاں پہلا خداب ہے آپ میرے مزاج سے آجنا نہیں ہیں اور میں آپ کے مزاج سے آجنا نہیں ہوں اس لئے زیادہ توجہ کی ضرورت تاکہ آپ مجھے سمجھ سکیں اور میں آپ کو سمجھ سکیں یہ ہماری خوشبختی ہے کہ اللہ پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی مجلس میں حاضری کے شرف ادھائی اور باب بصیرت کا کہنا ہے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے اس کے محبوب کے ذکر کے لئے لوگ جمع ہوں اور پھر بخش نہ جائیں یہ ہو نہیں سکتا یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے اس کے محبوب کے ذکر کے لئے لوگ جمع ہوں اور پھر بخش نہ جائیں ایک بار کرم ضرور ہوتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی عوضہ پانا اتنا مشکل نہیں اتنا اسے بچانا مشکل ہوتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو ایسی مجالس میں آتے ہیں آنے سے پہلے بدبخت ہوتے ہیں جانے سے پہلے خوشبخت بن جاتا ہے آتے ہیں تو شقی ہوتے ہیں جاتے ہوتے سعید بن جاتا ہے لیکن اس سعادت کو پھر کوئی کوئی بچا کے رکھتا ہے اس عوضے اور اس منصب کو بچانا بہت مشکل ہے اور ہم میں سے اکثر اس کو نہیں بچا پاتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دے رکھی ہے جنہیں کرنے کو من چاہتا ہے انہیں چھوڑ رکھا ہے جنہیں کرنے کو رب چاہتا ہے مجھ سے جو تاریخ لی گئی تھی اس کو گزرے بیس منٹ ہو چکے ہیں جو ٹائم مجھ سے لیا گیا تھا اس کو گزرے اس تاریخ کو گزرے بیس منٹ ہو چکے ہیں خطاب میں جلسے میں سب سے ضروری چیز خطیب کا خطاب ہوتا ہے جس سے عوام پر سیدھ کے جاتا ہے اور وہی چیز جو سب سے ضروری ہے اس کو سب سے بیکار وقت پر پیش کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے میفنوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا میفنوں کی کمی نہیں ہے نہ محافل ناد کی کمی ہے نہ محافل میلاد کی کمی ہے نہ چیلم اور چالیسویں کی کمی ہے نہ برسی سالانہ اور اورس کی کمی ہے نہ گیارمی شریف کی میفنوں کی کمی ہے میفنے بہت ہو رہی ہیں لیکن مسجدوں کو نئے نمازی نہیں مل رہا ہے گھروں میں تلاوتِ قرآن کرنے والے فیدہ نہیں ہو رہا ہے غفلت کی چادر میں لپتے ہوئے لوگ اس چادر سے نکل نہیں رہے ہیں مجلس میں جس کی پوشت پہ حاضرت ہو وہ عاشق رسول نظر آتا ہے جمتہ نعرے لگاتا ہے اور منافقت کا حال یہ ہے کہ ہماری مجالس میں آنے والوں کی اکثریت کی شاہ پڑھ کے نہیں آتی فجر جا کے نہیں پڑھتے تو کس کو دھوکت دینا چاہتے ہیں میفنوں میں ہمارے ذوق کی بات ہوتی چسکے کی بات ہوتی جمتیں سنتیں پیسے بھی وارتیں لیکن ضرورت کی بات نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ایک کردار نہیں بدلتے فکر نہیں بدلتے سوچ نہیں بدلتے مہگائی کے اس دور میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے مگر اس کا نتیجہ سفر ہوتا ہے وہی چار بورے جو بیس سال سے چل رہے ہیں مسجد میں وہی نظر آتے ہیں یہ بات ہے کہ نہیں ہوتی یہی تو وجہ ہے کہ ہم ذلت کی دلدل سے نکل نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ ہم وہ تو کرتے ہیں جو من چاہتا ہے وہ نہیں کرتے جو رب جاتا ہے اپنے ذوق کو پیش نظر کرتے ہیں اس کی تشنگی بوجانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ چیز جو ذوق پہ بودھ بنتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس لیے میں نے بنیادی طور پر آپ کو سمجھا دیا کہ میرا خطاب کیسا ہوگا چسکے والی باتیں وہ نہ میں کرنے کا عاطم ہیں اور نہ ضرورت کیونکہ ضرورت ہے قرآن و سملت کی طرف لانے کی جو حضور کا اوریجنل پیغام ہے حضور کا جو اوریجنل میسج ہے اس کی طرف لانے کی اگر آپ جائیں اور فجر کی نماز میں پڑھیں تو یہاں سب جھوم نہ منفقت ہو جائے گا کیونکہ یہاں آپ آئے نا یہ جو ساری رات بیٹھے یہ رب اور رسول کا حکم نہیں تھا فجر کی نماز پڑھنا رب اور رسول کا حکم تھی آپ نے وہ تو کر لیا جس کو من چاہتا تھا اسے فجر کے وقت چھوڑ دیا جسے رب چاہتا تھا تو قوموں کی تقدیر من چاہے پر چلنے سے نہیں بدلتی رب چاہے پر چلنے سے بدلتی بڑی بڑی محفلوں میں تل درنے کو جگہ نہیں دوتی مگر مسجدوں میں نمازی ڈھونڈنے پڑھتا ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان سے میں آپ کو سناتا ہوں حضور کے محب کی علامت کیا ہوتی ہے ہم سارے کہتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں غوث عاظم فرماتے ہیں میں بتاؤں حضور کا محب کیسا ہوتا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے آپ فرماتے ہیں جو حضور سے پیار کرتا ہے نا وہ خود کسی جائے کا مالک نہیں رہتا ہے نقوث عاظم فرما رہا ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے وہ خود کسی جائے کا مالک نہیں رہتا ہے کیا مطلب جسم اس کا ہوتا ہے حکومت مصطفیٰ کی ہوتی ہے گر اس کا ہوتا ہے شریعت مصطفیٰ کی ہوتی ہے آنکھیں اس کی ہوتی ہے حیام مصطفیٰ کا ہوتا ہے زبان اس کی ہے لہجہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے کان اس کے ہیں باتیں مصطفیٰ کی ہوتی ہیں دل اس کا ہے جلوہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے اور آنکھیں اس کی ہیں دیدار مصطفیٰ کا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں جو پیار کرنے والا وہ اپنی ہر شئے اپنے محمود کے ہاتھ میں دے دیتا امام الانبیاء کے علاموں ہم کیسے محب ہیں میں کہا کرتا ہوں اگر حضور کے آنچے تک نہ جاتے ہو اس کے لئے بھی تکڑی ہے لگا تو لو حضور کے محبت کرنے والے کہوں اگر امام الانبیاء کے سچے محب تک نہ جاتے ہو تو پھر محفلوں میں نہ دیکھو پانچ وقت کی فرض نمازوں میں دیکھو وہ سچے محبت کرنے والے اگر حضور کے سچے آنچے تک نہ جاتے ہو پھر لنگر کھاتے ہوئے نہ دیکھو روزے رکھتے ہوئے دیکھو اگر امام الانبیاء کے سچے دیوانے تک نہ جاتے ہو پھر شیر اور ناتیں پڑھتے نہ دیکھو فجر کے وقت اٹھ کے مصطفیٰ کا قرآن پڑھتے دیکھو قرآن کتنے پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم چوری کھانے والے مجھے ہیں خون دینے والے نہیں رہے ہیں تو غصی آزم فرماتے ہیں جو محبت کرتا ہے وہ اپنی حرش ہے محبوب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور ہمارے تو ستاون چھپن اسلامی ملک ہیں اور چھپن دیسوں میں بھی اسلام پردیسی ہو گیا ہے کوئی اسے سینے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے نارے اتنے لمبے ہیں کہ تقریر تھوڑی ہے اور نارے لمبے ہیں اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس طرح کے دعوے اور نارے ہیں اور امام الانبیاء کے غلاموں موت کا مرحلہ تو معلوم نہیں آئے گا کب آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا کیونکہ ہیجڑے حکمران ہوں تو جہاد کے میدان گرم نہیں ہوتے وہ تو بتا نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا اگر سچی محبت ہے حضور کے ساتھ تو پھر پہلے اس نارے پہ عمل کر کہ ہاں مدینہ کے تائیدار غلامی رسول میں مجھے پانچ وقت کی نماز بھی قبول ہے غلامی رسول میں مجھے روزانہ کی تلاوت قرآن بھی قبول ہے اور غلامی رسول میں برے بازار سے آنکھیں جھکا کے گزر جانا بھی قبول ہے جو کام کرنے والے ہیں اس طرف نہیں آگا ایک فقیر سے کسی نے کہا عام مسلمان میں اور ولی میں فرق کیا ہوتا ہے ہم جیسے عام مسلمان اور اللہ کے ولی میں فرق کیا ہوتا ہے وہاں سے پڑھا اس نے کہا بڑا حسان ہے بھرق سمجھنا انہوں نے کہا فقیر صاحب سمجھائیں اس نے کہا عام مسلمان وہ ہیں جو رب کو مانتے ہیں مگر رب کی نہیں مانتے ہیں اور ہم سارے اسی طرح گئے ہیں یہاں کوئی ہے جو رب کو نہ مانتا ہے کوئی ہے جو رسول کو نہ مانتا ہے فقیر نے کہا عام مسلمان وہ ہیں جو رب کو مانتے ہیں رب کی نہیں مانتے ہیں عام مسلمان وہ ہیں جو رسول کو مانتے ہیں رسول کی نہیں مانتے ہیں اگر ہم نے رب کو مانتے ہیں لیکن اگر رب کی مانی ہوتی ہماری بیٹیاں ننگے سربادار میں نظر نہ آتی اگر ہم نے رب اور رسول کی مانی ہوتی تو ہمارے گھر میں انڈیا کی فلمیں نہ چل رہی ہوتی اگر ہم نے رب اور رسول کی معنی ہوتی تو ہمارے جوانوں کی جیب میں تاش کے پتے نہ ہوتے سورہ یاسین رکھی ہوتی اگر ہم نے رب اور رسول کی معنی ہوتی ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں اخبار جہان نہ ہوتی سیرت فاطمہ زہرہ کی کتابیں ہوتی ہم سارے رب اور رسول کو مانتے ہیں مگر رب اور رسول کی نہیں مانتے ہیں تو یہ ہم ایسے مسلمان ہیں اور فقیر نے کہا رب کا ولی وہ ہوتا ہے جو زندگی بر رب اور رسول کو بھی مانتا ہے اور رب اور رسول کی بھی مانتا رہتا ہے ولی وہ ہے جو زندگی بر رب اور رسول کو بھی مانتا ہے اور رب اور رسول کی بھی مانتا رہتا ہے ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یہ جلسے اس لیے اسلام میں شروع کیے گئے اس انداز سے گفتگو ہو کہ جن کا عقیدہ خراب ہے عقیدہ کی اصلاح ہو جائے اور جن کا عمل خراب ہے عمل کی اصلاح ہو جائے مگر ہم اپنے ذوق پال رہے ہیں قوم ذنی تیوش کی طرف چلی گئی اور اہل سنت ہر جگہ غوال پذیر ہیں کیوں اور میں ہر جگہ پہ یہ کہہ رہا ہوں سنیو تمہاری تقدیر اس دن بدلے گی جس دن تم میاں محمد کے کلام سے بڑھ کر حضرت محمد کا کلام سمجھ جاؤ گے علماء اور اہل علم کا کوئی مسئلہ نہیں رہا پہلے بدمذہب لوگ سے گستا خانے صحابہ ان کے سٹیجز پر جہال اتراد کرتی آج ہمارے سٹیجز پر جہال اتراد کر رہی ہیں میاں محمد کا کلام پڑھو سیفر ملوک سناؤ بندوں کا کلام پڑھو فلمی گانوں کی طرف پر ناتیں پڑھو دنیا پیسے بھی بارتی ہے جھمتی بھی ہے اور مصطفیٰ کا قرآن پڑھو حضور کی حدیث پڑھو قوم بور ہو جاتا ہے جس قوم کو اہلِ علم کی قدر نہ ہو وہ قوم کبھی زوال کی دلدل سے نہیں نکلتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں کلمہ پڑھنے والوں ان چار میں سے بننا ہے تو بنو پانچوانہ بننا 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 ہلا ہو جاؤ گا ہم ہلا ہو رہے ہیں مگر کبھی سوچا حضور سے پوچھے ہلا کیوں ہو رہے ہیں اسباب دلاش کرنے چاہیے ہیں زوال کیوں ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا چار میں سے بننا ہے تو بننا پانچوانہ بننا ورنہ ہلا ہو جاؤ گی آقا کیا فرمایا پون عالمان او میرا کلمہ پڑھنے والو یا میری شریعت کا عالم بننا عالم بننا او متعلمان عالم نہ بن سکو تو کسی عالم کے قدموں میں بیٹھنے والے طالب ہم بننا یہ حدیث رسول او مستمع اور اگر طالب علم بھی نہ بن سکو تو جہاں عالم بولتا ہو نا وہاں جا کے اس کی سننے والا بننا او محبن اور چوتھی جی اگر جا کے سننے والا بھی نہ بن سکو تو عالم جہاں بھی ہو کم از کم اس سے محبت کرنے والے بننا تو سنیو آنکھیں کھولو حقیقتوں کی طرف آؤ جو تائدار کائنات کے ارشادات ہیں انہیں سمجھو اور ان پر عمل کرو اللہ حب اکبر تو یہ بنیادی چیزیں جو سمجھا رہا ہوں کہ ساری رات آپ محفل انات میں جھوٹے رہے ہیں فجر چھوڑ دی تو کچھ نہیں کیا آپ نے سب کچھ ضائع کرتے ہیں اس لیے کہ ساری رات یہ کرنا رب کا حکم نہیں تھا فجر پڑھنا رب کا حکم تھی تو تم وہ کرتے رہے جسے من چاہتا تھا وہ نہ کیا جسے رب چاہتا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب کہ آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا کی کہ وہ کرتا ہے جو من چاہتا ہے وہ نہیں کرتا جو میں چاہتا ہوں اس پر بے شمار مثال ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی آدھے چیتر اور آدھے بچیر بن کے نہ رہنے پھر کیا آچر ہوگا کوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹک ہم نہ پورے اگریز بن سکے نہ پورے غلامہ میں مصطفیٰ بن سکے کوئی جلسہ ہو تو سٹیج کے سامنے بیٹھ کر تقریب میں سن لی گھر میں فلم چل رہی ہوگی تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ بھی تگلی ہماری کاروں میں کاروں میں ناتخانوں کی سیڈیاں بھی پڑی ہیں اور انڈیا کے فلمی گانے بھی پڑے آگئے ہیں گھر میں کوئی دیندار آیا تو دین پر بھی گفتگو کر دی کوئی دنیا دار آیا تو فلم انڈسٹری پر بھی گفتگو کر دی تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ دورہ کردار اسی کو تو منافقت کا اسلام فرمایا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں آدھے تیتر آدھے بچہر بھل کے بھرتے ہیں یہی سبب ہے کہ ہم ٹھوکرے گھاتے بھرتے ہیں اس پر میں مثال دینے لگا ہوں ایک بندہ حرام خور ہے اور آپ دیکھتے ہیں اس وقت نیچے سے اوپر تک میجار کی ایک سریعت حرام خوری کر رہی ہے نیچے سے اوپر تک چپڑا سی دیلے پر ہمارے صدر تک تک یہ صورتحان جو حرام خوری کرتا ہے نا اس کے سامنے آپ کتھے کا گوشت بھونکے لے جائیں کنزیر کا گوشت پکا کے اسے بھئی سے دیسی گی کا تڑکا لگایا کھاؤ اسے وہ کہے گا میں تو نہیں کھاتا اس کو کیوں نہیں کھاتا کہے گا یہ تو حرام ہے اس سے پوچھو ظالم رشوت حلال ہے یہ جو بھائی کی زمین دبائے بیٹھا ہے یہ حلال ہے یہ جو ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے یہ حلال ہے یہ جو دودھ میں پانی ڈال کے بیٹھتا ہے یہ حلال ہے یہ جو فلمیں تکتا ہے یہ حلال ہے اور یہ جو مرچوں میں اینٹیں پیس کر مکس کر کے بیٹھتا ہے یہ حلال ہے ایک حرام کو چھوڑتا ہے دس حرام کھاتا ہے تو کنزیر کا گوشت اس لیے نہیں چھوڑا کہ رب کا حکم ہے کہ مت کاؤ اس لیے چھوڑا کہ اسے طبیعت پسند نہیں کرتا کیونکہ بچپن سے سنا ایک جانور گندگی کھاتا ہے تو تب ہی نفرت پائی گئی نا اس لیے اس کو چھوڑ دی تو تائیدار کائنات کی نظر میں بندہ اس وقت سرخ و رو ہوتا ہے کہ جب طبیعت پہ نہیں مصطفیٰ کی شریعت پہ چلتا ہے اور ہماری میجارٹی اور اکثریت مسلمانوں کی طبیعت پہ چل رہی ہے مصطفیٰ کی شریعت پہ نہیں چل رہی ہے جس کے سبب سے کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اس لیے حضور کے غلاموں پورے کے پورے اسلام میں آؤ میفلوں میں بھی آؤ پانچ وقت کی نمازوں میں بھی آؤ ناتے بھی پڑھو روزانہ تلاوت قرآن بھی پڑھو تلاوت قرآن بھی کرو اللہ رب العزت کا جو حکم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کو پسے پشت نہ ڈالیے اور اس پسے پشت ڈالنے کے سبب سے آج ہماری کئی پشتیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں کیونکہ میرے بھائی کا حکم تھا اور ساتھیوں کی خواہش کے میلاند شریف کے حوالے سے دو چار باتیں ارز کرنی ہیں تو یہ میں آپ کو علا وجل بصیرت کہہ رہا ہوں یعنی میں صرف اس لیے سنی نہیں ہوں کہ میرے والد گرامی سنیوں کے عالم تھے رحمت عمرہ تعالی میرے بھائی جان علامہ صاحب زیادہ و بکر چیشتی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے خطیر ہیں ہمارا سارا علماء کا گرانہ الحمدلہ لیکن میں سنی صرف اس لیے نہیں ہوں کہ میرے بڑے سارے سنیوں میں سنی اس لیے ہوں کہ میں نے ہر مسئلت کو پڑھا رہا ہے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے امی کیا اسلامی مدرسوں کے چکڑے کھایا ہے ہر مسئلت کو پڑھا ہر مذہب کو پڑھا رب کی عزت کی قسم سنیوں تمہیں مبارک دے رہا ہوں پندرمی شدی فتنوں کا دور ہے تم آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہو جس راستے پر مصطفیٰ کا بلال چلتا تھا ہمارا وہ مسئلت وہ مسئلت وہ عقیدہ جو ہمارے عقابرین نے کتابوں میں لکھا اس کی بات کر رہا ہوں جو سیلف میڈ ہے جو جاہلوں نے بنا دیا اس کی بات نہیں کر رہا ہمارا مسئلت کوئی یتین مسئلت نہیں ہے اس کی پشت پر چودہ صدیوں کے ولی کڑے ہوئے ہیں باقی جتنے باطل نظریات ہیں باطل پھر کے ان میں تمہیں ولی خان تو ملے گے ولی جلہ کوئی نہیں ملے گے یہ اہل سنت ہیں جن میں میر علی صاحب بھی ہیں غریب نواز بھی ہیں بہت سے جیلانی بھی ہیں سارے ولی اہل سنت میں ہیں کیونکہ عقیدہ ان کا صحیح ہے اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو علایت کا بھی نصیب نہیں ہوتی اس لیے اپنے بختوں پہ ناز کر رہے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا میرے امتیوں اپنے نصیبوں پہ سجدہ شکر ادا کیا کرتا آقا کیوں فرمایا سرکار نے فرمایا فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں بختوں پہ ناز کرو آقا کس بات پر فرمایا تم میرے حصے میں آئے ہو میں تمہارے حصے میں آیا ہوں ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ حضور کے حصے میں آئے ہیں اللہ ہوتا بات بڑھ جائے گی میں ارز کر رہا ہوں کہ ہمیں پھر اس نصبت کا حیابی تو ہونا چاہیے عقیدہ ہمارا سہی ہے مسجدیں کوئی اور بھر ہیں یعنی رب نے عقیدہ سہیہ ہمیں عطا کیا ہے اور مسجدیں اوروں کی بھری ہوں سجدوں کے لیے اور مدرسے اوروں کے بھرے ہوں بچے چلاوتے قرآن کر رہے ہوں شریعت زید رہے ہوں تو ہمارے لئے بڑی شرم کی بات کیونکہ ہم دعویٰ جو کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار ہیں حضور کے معدب ہیں معدب ہونے میں کوئی شک نہیں لیکن حضور کی اتباع میں کمی ہے اتاعت میں کمی ہے تو یہ جو امینات شریف ہے بہت سے مسائل ہیں جن پر کیونکہ فتنوں کا دور ہے مس مسا اندازی کی جاتی ہے موٹی سی باتیں کرنے لگا ہوں دو چار تا کہ سب کو سمجھ آئیں اور پلے بانتے لے جائیں ہم جتنے بھی عمال سر انجام دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ کریں گے قبول ہوا تو اللہ سوا بتا کرے گا اس پر برکتیں نصیب ہوگی جتنے بھی عمال ہیں قبولیت کے اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں کچھ عمل ایسے ہیں جو زنی القبول کے درجہ پر ہیں اور ہمارے کچھ عمل ایسے ہیں جو قطی القبول کے درجہ پر ہیں کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو کرتے ہیں مگر گمان رہتا ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد کچھ عمل ایسے ہیں یقین نہیں ہوتا قبولوں نے گمان رہتا ہو سکتا ہے قبول ہو جائیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں ان عملوں کو کہتے ہیں زنی القبول آمال اور کچھ عمل ایسے ہیں جو قطیل قبول ہوتے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے وہ ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں امام الانبیاء کے غلاموں نماز بہت بڑا عمل ہے مگر زندگی بھر نماز پڑھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں بہت بڑا عمل ہے مگر قبولیت کے اعتبار سے زن کے درجے پہ کھڑا زندگی بھر روزے رکھنے والا یقین سے کہہ سکتا ہے میری نمازیں مقبول ہیں بہت بڑا عمل ہے مگر قبولیت کے اعتبار سے زن کے درجے پہ کھڑا زندگی بھر حج کرنے والا جس نے ستر اسی حج کر دیئے ہو کہہ سکتا ہے کہ میری حج مقبول بہت بڑا عمل ہے مگر قبولیت کے اعتبار سے زن کے درجے پہ ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے زندگی پر زکاة دینے والا یقین سے کہہ سکتا ہے زکاة آتا ہے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے ہو سکتا ہے رد ہو جائے کیونکہ یہ عمل قبولیت کے اعتمار سے زن کے درجہ پہ کڑے ہیں مگر امام الانبیاء کے غلام وہ دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتا دو عمل ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتا ممکن ہے نمازی کی نمازیں رد ہو جائے حاجی کے حج رد ہو جائے زکاة دینے والے کی زکاة رد ہو سکتی ہے صدقہ و خیرات کرنے والے کا صدقہ و خیرات رد ہو سکتا ہے پیشانیوں پہ بنے ہوئے سجدوں کے داگھ ٹھکرائے جا سکتے ہیں زندگی بر کی تبلیغ دین رد ہو سکتی ہے بڑے بڑے علماء مردود ہو سکتے ہیں عقیدہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مگر امام الانبیاء کے غلام و دو عمل رد نہیں ہوتے ایک مصطفیٰ پہ درود رد نہیں ہوتا ایک مصطفیٰ کا میلاد رد نہیں ہوتا